پاکستان کے اندر اداروں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بدمنی اور فتنہ و حساب پھلانے والوں کے خلاف حتمی کروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے اور اس پر کیا کروائی شروع ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں آئندہ تین ہفتے بہت زیادہ اہم ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرم میں ہم یہ بھی بات کریں کہ عمران خان صاحب جو کہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے تمام لائنز اور بلیل آخر ریڈ لائن بھی کراس کر گئے تھے ایک چھوٹی سی پریس لیز نے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا وہ کیسے اپ ڈیٹ کر دیا ہے اس پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیا یہ جو ان کی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ آزی ہے یا اس پر بھی وہ یو ٹرن لیں گے اس پر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے اف آئی اے کے سابق ڈیریکٹر اور پولیس سروس آف پاکستان کے افسر ڈاکٹر رزوان کے اچانک انتقال کی جنہ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل ان کی موت کو قتل قرار دے رہے ہیں اس پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوجتوں پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کو پاکت آغاز کرتے ہیں جی ڈاکٹر رزوان کے انتقال پر ڈاکٹر رزوان آج سے چند روز قبل تک ایف آئی اے لاہور کے ڈیریکٹر تھے وہ ایس ایس پی اسلامباد بھی رہے پولیس سرویس آف پاکستان سے ان کا تعلق تھا اور اس وقت وہ گریٹ بیس کی افسر تھے جو کہ عمومن ڈی آئی جی ہوتا ہے ڈاکٹر رزوان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ ان کا اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کو سرویسز اسپتال پہنچائے گا لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے ڈاکٹر رزوان ایک اچھی پولیس انگ کرتے تھے ایک اچھے پولیس افسر تھے ایس ایس پی اسلامباد کی ایس ایس میری ان سے ملکات بھی رہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب وہ سکندر والا واقعہ ہوا تھا جناس اپر میں بلو ایریا میں جو سارا واقعہ ہوا تھا جس پہ وہ فائرنگ فائرنگ کرتے ہیں اپنی بیمی اور بچوں کو جی رغمال بنا کے جس شہری نے پورے ملک کو بڑا عرصہ بڑا وقت کافی گھنٹے اس نے جی رغمال بنائی رکھا تھا اس وقت جی ایس ایس پی اسلامباد تھے اور اس وقت یہ مذاکرات وغیرہ بھی اس کے ساتھ موقع پر کرتے رہے تھے ڈاکٹر زوان نے ایف ای اے میں تھے اور ایف ای اے میں انہوں نے بطور ڈریکٹر ایف ای اے لہور اور ایک خصوصی تفتیشی ٹیم کے سرباہ کی حصیت سے جو بشیر محمد صاحب جو سابق ڈی جی تھے ایف ای اے کے ان کے حوالے سے انہوں نے آن لائن انکوائری بھی کی تھی ان کے بینات وغیرہ بھی رکارڈ کیے تھے اور اس سے پہلے ان کے اوپر کافی زیادہ الزمات بھی لگتے رہے کہ یہ جو پچھلی حکومت تھی اس کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے روابت تھے اور بہت زیادہ آگے بڑھ کے وہ کروائی کرتے تھے سو جب یہ حکومت آئی تو اس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا گیا اب ڈاکٹر زوان صاحب کے بارے میں جو شہباز گل صاحب ہیں امنان خان صاحب نے جن کو اپنا چیف آف سٹاف مقرر کیا ہے انہوں نے اپنے گاڑی کے حادثے کا والا دیا اور ڈاکٹر زوان کے انتقال کو انہوں نے مبینہ طور پر قتل قرار دیا اور کہا کہ جی پاکستان میں ایسے ہی اتفاقی خبریں آتی ہیں کہ یہ فیہے کے ڈیریکٹر جو ہے یہ فوت ہو گیا یا میری گاڑی کو حادثہ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس قسم کی انہیں بات کرنی کوشش کی اور کافی زیادہ انہوں نے تنزیہ گفتگو کی اس قسم سے اور تو کوئی فائدہ ہونا یا نہیں ہونا لیکن ایک نقصان ضرور ہونا ہے کہ جو ڈاکٹر زوان کے لوائکین ہیں ان کے لیے کافی تکلیف تو بات ہوگی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جی کہ انہوں نے ان کے لوائکین بھی اس پر بات کرتے چلیں ابھی وہ ان کے لوائکین ابھی تو آج ہی ان کا انتقال ہوا تو پھر اتنی جلدی تو انہوں نے کوئی رسپانڈ بھی کسی کو نہیں کرنا وہ رسپانڈ کریں گے تو صورتحال سامنے آئے گی لیکن رہی بات ڈاکٹر شہباز گل کی مثالیں دینے کی تو انہوں نے دو مثالیں اور دی ان کو بھی میں آپ کو ان کی پوزشن بتا دیتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اپنے گاڑی کے حادثے کی مثال دی اور اتفاق کی ایسا ہے کہ اس حکومت نے فوری طور پر وہ جو کارڈ رائیور تھا جس کی وجہ سے شہباز گل کی گاڑی کو حادثہ پیش ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اطراف بھی کر لیا کہ جی اس سے یہ واقعہ ہوئے کیونکہ جو سازشیں ہوتی ہیں جس میں گاڑیاں الٹائی جاتی ہیں وہ بندے گاڑی گرفتار نہیں ہوا کرتے ہیں بہت ساری ماضی میں مثالیں اس کی آپ کے سامنے میں بار بار دینا نہیں چاہتا دوسریوں نے مثال دی ایان علی کی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ شور مچا تھا اس وقت بھی کہ جی دیکھیں وہ کسٹم کا وہ افسر جس نے اسے برامگی کی تھی وہ اپنے گھر میں قتل ہو گیا اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں ایک تو وہ صاحب جو قتل ہوئے تھے ان کا تلق کسٹم سے ضرور تھا لیکن وہ ایان علی کے تفتیشی افسر نہیں تھے دوسری بات جائے کہ کوئی برامگی بھی انہوں نے نہیں کی تھی کیونکہ وہ تفتیشی افسر ہی نہیں تھے تیسری بات جائے کہ انہوں نے ان کو پکڑا بھی نہیں تھے وہ جو کسٹم کا مالخانہ ہے اس کے وہ انشاج تھے ان دنوں اور ان کے گھر میں ڈاکو گسر مصاحمت میں ان کو قتل کر دیا گر وہ ڈاکو بھی گرفتار ہوگی اور سارا کیس بالکل ایکسپوز ہو کے سامنے آگیا لیکن ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ جو الزمات ہیں وہ تو جسے کہتے ہیں ضرب تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں اور لیکن جو اصل حقائقیں جب وہ اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا دوستو ڈاکٹر ازوان کی وفات جو ہے وہ یقین پاکستان پولیس سروس کا بھی نقصان ہے ملک کا بھی نقصان ہے کوئی بھی افسر جو ہوتا ہے وہ جب اس دنیا سے اچانک اس طرح چلا جائے چاہے وہ کوئی فوجی افسر ہو چاہے وہ پولیس کا افسر ہو چاہے وہ کوئی اور عالی سرکاری افسر ہو بہت افسر بنانے کے لیے اس ملک کو بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے بہت سارا وقت خرچ ہوتا ہے اور وہ افسر قابل ہوتا ہے اور وہ ملک کے لیے قیمتی ہوتا ہے تو ان کا جو انتقال ہے وہ واقعی ایک افسوسناک واقعہ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات جائے کہ کسی کے انتقال کے اوپر اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہے کہ پی ٹی آئی کے جو ماضی ہے اس کا اسی چیز سے عبارت ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر اس طرح کے سیاست کرتے ہیں مریم نواز کی والدہ جو تھی کلسوم نواز صاحبہ جب وہ کینسر میں مبتلات تھی اور زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی ورن قومہ میں مبتلات تھی یعنی کہ وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی جب نواز شریف صاحب اور مریم صاحب سزا کاٹنے کے لیے پاکستان آئے تھے تو اس وقت بھی جو وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکون تھے وہ ہسپتالوں میں گھسنے کی کوششیں کرتے اور یہاں پر پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں اور معاونین خصوصی ہیں وہ پریس کنفرسیں کرتے ہیں کہ جی سب ڈراما بازی اور سب جھوٹ ہے تو ماضی میں بھی ایسی مسائلیں رہی ہیں تو کشباز گل صاحب نے اپنا چیف آف سٹاف ہونے کہیا کہ ادا کیا سچائی سے اس کا کوئی جو ہے وہ میرے حساب میں کوئی نہیں ہے معاملہ جب تک کہ مرہوم کے لبہکین کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی دوسری جناب خبر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا جناب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ایسے ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مسلسل جب سے اقتدار سے محروم ہوئے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ایون اقتدار سے محروم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی یہ وزرعظم تھے اس وقت بھی یہ اس قسم کی گفتگو کیا کرتے ہیں اور سنایا کرتے تھے مبینہ طور پہ ہمارے مسلح فاج کو سپا سالار کو کہ جی حضرت عمر فاروق نے بھی دوران جنگ حضرت خالد بن ولید جو ان کے جرنیل تھے ان کو تبدیل کر دیا تھا تو اس قسم کی باتیں وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں جس دن وہ اقتدار سے فارغ ہوئے اس دن تک بھی ایسی افعائیں گدش کر رہی تھی کہ انہوں نے ایسی کوشش کی یا کوشش اگر نہیں بھی کی تو ان کے نیت ضرور تھی اپنے بہت سارے لوگوں سے کی اگر عمران خان صاحب کی طرز سیاست کا ہم جائزہ لیں تو عمران خان صاحب پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھے جو تو کسی صورت میں کسی بھی پوزیشن میں پاکستان کو وارے میں نہیں آرے وارے میں کیسے نہیں آرے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دوزہ چودہ کے دھنوں میں کیا ہوا تھا مسلح لوگ وہاں پر موجود تھے اکیلوں والے ڈنڈے موجود تھے اس اس پی اسلامباد اسمہ جنیجو کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہاں پر پی ٹی وی پر حملہ ہوا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا سپریم کورٹ کی دیواروں سے کپرے دھو کر لٹکا دیئے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا اور عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کنٹینرز پر کھڑے ہوگے کون کون سے دھمکیاں نہیں دی میں رنان سناو لاکو مونچوں سے پکڑے گی دوسیٹوں گا آئی جی کو میں اپنے آدھ سے پھانسی دوں گا اور انہوں نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ٹیکس دینا بند کر دیں وہ بل دینا بند کر دیں وہ پیسہ حوالہ ہونڈی کے ذریعے بیجے بینکنگ ٹرانسکشن نہ کریں یعنی کہ انہوں نے سٹیٹ کا کاروبار جام کرنے کوشش کی تھی حکومت کی مخالفت میں اور بطور اپوزیشن لیڈر بھی انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے مراجی ہے کہ وہ قومی سمیلی میں تھا اپوزیشن لیڈر نہیں تھی ان کے چھوٹی سی سوا کے جماعت تھی وہاں پر چند ان کے امینے تھے لیکن اپوزیشن کے ایک لیڈر کے طور پر انہوں نے پاکستان کا نظام جام کرنے کی اس وقت بھی کوشش کی تھی بہرحال ایک سبق ہوتا ہے کسی بات میں لیکن وہ نہیں لیا گیا اور بالاخر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے پرپگنڈا مہم کے زور پر اور جو بہت سارے ان کو دیگر عوامل جو تھے ان کی مدد ان کی میسر تھی ان عوامل میں اسٹیبلشمنٹ میں تھی ان عوامل میں میڈیا بھی تھا ان عوامل میں بیوروکریسی بھی تھی ان عوامل میں ملکی اور غیر ملکی بہت سارے لوگ تھے اب یہ ان کے جو سیاسی مخارفین ہیں وہ ایسے بہت سارے الزامات لگاتے ہیں اور الزامات کے لگاتے ہیں وہ پھر جب بڑ کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ الزامات کافی صدا کھل بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب عمران خان سب اقتدار میں آگئے تو پہلے دن سے ہی انہوں نے یہ دہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کو یعنی ان کو ایک پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں عمران خان جو میں کہہ رہا ہوں وہ قانون ہے جو میں نہیں جو میری مزاج کے خلاف ہے وہ چاہے ملک کا نقصان ہوتا ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوگا تو انہوں نے ہمیشہ آئین سے انراف مبینہ طور پر کیا اس سے پہلے بھی میں بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں جیسے کہ بھی فارن فرنڈنگ کیس ہے اور یہ اعتراض اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی کے جی وہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا حالانکہ یہ اگر مکمل نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی عمران خان صاحب تھے کیونکہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق عمران خان صاحب کو بطور وزیراعظم اپوزیشن لیٹر سے مشاورت کر کے جو دوہ راکین تھے ان کا وہاں پہ تقرر کرنا تھا جو کہ انہوں نے نہیں ہونے دیا انہوں نے کہا جی میں کسی سے بات نہیں کرتا اور اسی چیز کا پھر آپ وہ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ہر چیز جو آئینی معاملہ تھا اس کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی وہ وزیراعظم تھے ازاد کشمیر کے اندر وہ علی امین گنڈاپور کو کالیکشن کمیشن نے کشمیر بدر کر دیا اگلے دن انہوں نے انہوں کو آت سے پکڑا ہلیکاپٹر نے بٹھایا اور جا کے وہاں پہ جلسے سے تقریح کروائی اور پھر جو نہ وہ کسی آئین کو دیکھتے تھے نہ وہ کسی قانون کو دیکھتے تھے تو درچس بات جائے کہ پھر وہ اس پہ بات بھی کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں نے کونسا آئین توڑا ہے میں نے کونسا قانون توڑا ہے حیرت کی بات ہے کہ جتنی دفعہ انہوں نے توڑا جتنا سرعام انہوں نے توڑا کسی نے بھی نہیں توڑا لیکن بارلکہ ایسی پوچھتے تھے پھر اقتدار میں رہتے ہوئے بھی وہ مسلسل ایک وقت آیا کہ ان کو شاید یہ کوئی ایسا زوم ہو گیا کہ اب میں جو ہوں وہ کسی آئندہ اب دیس پندرہ سال میں کہیں نہیں جا رہا اور اگر سے کوئی ایسی کیجز وہ باتیں بھی کرتے ہیں جسے ان کے مزاج کا اندازہ ہوتا تھا جیسے ڈی جی ایف ای اے جو تھے سابق بشیر محمد وہ انہوں نے بتایا کہ جی کیسے انہیں بلا کر وہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ کیس بنانے یعنی کہ کوئی واقعہ نہ ہونے کے بوجود کیس بنانے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد بن سلمان جو ہے وہ اس کے سامنے تو کسی کی جورت نہیں ہوتی وہ جو کہتا وہ ہوتا ہے حالانکہ محمد بن سلمان جو ہے وہ بادشاہی نظام ہے وہاں پر کوئی ڈیموکریسی تو نہیں ہے وہ پرائم میریسٹر تو نہیں ہے تو اسی طرح وہ چین کہ میں وہ کی بھی پارٹی کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پر جو ملک ہے وہ ایک پارٹی کا ہے وہاں پر جو فوج ہے وہ ایک پارٹی کی ہے یہاں پر تو ایسا سسٹم نہیں آپ پر تو پارلیمنٹری سسٹم ہے ملٹی سسٹم پارٹی کا یہ سارا سسٹم چل رہا ڈیموکریسی میں تو خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس وقت وہ خالد بن ولید کی مثالیں دیتے ہیں کہ جنرل اٹھانے کے لیے پھر جب سے وہ اقتدار سے محروم ہوئے خان صاحب سے کہتے ہیں نا وہ عزاد صحیح صاحب نے ایک دن ہمارے ساتھ اسی چینل پر ایک پرام میں یہ بات کیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک پرابلم کریٹر ہیں وہ سلیشن سے ان کا کوئی تو واسطہ نہیں ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے آج بھی وہ تکیر میں کہہ رہے تھے کہ جی میں کال دوں گا اور جو لوگ اسلامباد نہ آ سکیں وہ اپنے اپنے شہروں میں جو نہیں ہے رہ کر جو نہیں ہے وہ ملک کو جام کرے تو ابھی وہ ملک کو جام کرنا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے جو کل جو تکیر کی وہ پہلے آستہ آگے بڑھتے رہے اور جو انہوں نے تکیر کی اس میں انہوں نے انتہا کر دی اور ریڈ لائنز کر دی اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نواب سراج الدلہ اور ٹیپو سلطان قرار دے دیا اور ایون ہمارے اداروں کے سرباوں کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا اب یہ وہ لائن تھی جو کہ ریڈ لائن تھی جو کہ انہوں نے بڑے دھڑھلے سے کر دی لیکن پھر کیا ہوا پھر ایک پریس لیز آگیا آئی ایس پی آر کا آئی ایس پی آر کا پریس لیز آنے کی دیر تھی کہ آج خان صاحب کا جنہی ہے سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اپنیٹ ہو گیا خان صاحب دلیر کے اترہی ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے جب یہ انہوں نے اسلام آباد کے لاک ڈاؤن گی کال دی تھی تو یہ بنی گالہ سے باہر ہی نکلے تھے آپ نے بھی دیکھا وہ ٹی وی پہ وہ پش اپس لگاتے ہوئے اپنے ایک بیانیہ تراشا جس کی ہمارے تمام ایجنسیاں ہمارے تمام ادارے اس کی نفی کر چکے ہیں کہ یہ ایسی تحقیقات میں کچھ ہی سامنے نہیں ہے لیکن اب ان کے پاس تو کہ پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پہنے چار سال بندہ اقتدار مرا ہو اور بندے کا وہ دکھانے کے لیے ایک گلی بھی بندے کے پاس نہ ہو ایک چھوٹی سی پراؤگریس بھی بندے کے پاس نہ ہو تو وہ پھر اسی طرح کے بیانیہ تراشا کرتا ہے ہمارے بھی گلی ملے میں کہتا ہوں امریکہ دی ساری چال ہے امریکہ دی ساری ساری چال ہے خان صاحب نے وہ جو گلی ملے کا بیانیہ تھا اس کو انہیں سحاسد کے لیے سمال کیا اور اب آگے چل رہے ہیں اور اس جو انہیں ایک غصہ ہے اس وقت غصہ اس طرح کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے میں اقتدار سے نکل گیا میں امران خان ہوں this is the problem یہ امران خان صاحب کا basic problem ہے کہ ان کے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جدیعظم تھے تو اس وقت بھی وہ جب ان کے خلاف طریقے دم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے تقریب کی تھی کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ یہ سوچتے ہیں کہ ان چوروں کے اقتدار میں امران خان کو ٹانے سے آنے سے بہتر ہے اگر ملک دوبتا ہے تو پھر امران خان کے ساتھ دوبتا ہے بھائی یہ ملک دوبنے کی بات ہو رہی ہے یہ بنی گالہ دوبنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی ایک شخص سے کسی ایک پارٹی کے مفادات دوبنے کی بات نہیں آ رہی یعنی بڑی دھولے سے وہ ملک دوبنے کی بات سے بھی اپنے آپ کو زیادہ آلہ اور فانوں نے قرار دے دیا پھر انہوں نے قرآنی آیات کا اپنے لیے اسمال کیا اپنے آپ کو وہ حق کی طاقت اور اپنے مخالفین کو بدی کی طاقت کہتے ہیں اداروں کے سربراہوں کو جنہیں وہ ادار قرار دے رہے ہیں اور جو اپنے سیاسی مخالفین ان کو بھی قرار دے رہے ہیں تو بہرحال جو کل ایک پریسلی زیاری ہوئی آئی اس پیار کی طرف سے اور پھر اس سے پہلے ایک ایف آئی اے کی طرف سے بھی آئی تھی سائبرگرائم کی طرف سے اس میں جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں سیاست کے اندر فوج کو گزیٹا جارا تو پھر آج ان کا ایک سافر اپ ڈیٹ ہوا اپ ڈیٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ خلاف تقریبیں کرتے ہیں اور دو گھنٹے بعد ایک بیان دیتے تھے ہیں امریکہ خلاف بات کی بارد کے خلاف بات کی اور دیگر ملکوں خلاف بات کی اور پھر ساتھ یہ اگلی تقریب میں یا اگلے کس ایوٹیوب میں کہہ دیا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں میں بارد کے خلاف نہیں ہوں یعنی کہ وہ اچھکر دینا پائی اور کوئی گاہ نہیں تو بہرحال انہوں نے جب اب ان کا وہ بیان آگیا آئی اس پی آر کے پھر انہوں نے آج جو وہاں پہ تقریب کی ایک جلسے میں انہوں نے پھر پہلے تو یہ کہا جی ہم نے سب زیادہ ڈالرز ملک میں لے سب زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا جی وقت کی اہمیت کو جو نہیں سمجھتا وہ سیاست نکستے یہ خان صاحب ایسے بار ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وقت کی اہمیت کا پتہ وہ ایک خاص وقت سے پہلے پہلے دوبارہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی آئندہ دس پندر سال لینے کے لیے اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر کرپٹ اور غدار حکمران بیٹھے ہوئے اور عدلیہ کبیر انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا جی لوٹوں کے بکنے پر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں ہو خان صاحب لوٹوں کے بکنے کے آپ نے صرف الزام لگایا تھا آپ نے ابھی تک کوئی ثبوت کسی جگہ پہ کوئی پیش نہیں کیا نہ کوئی میڈیا پر آیا نہ کوئی سوشل میڈیا پر یہ صرف آپ کی زبان ہے جو کہتے ہیں کہ بگیا کیونکہ آپ کی نظر میں جو صحافی آپ کے حق میں نہ ہو یعنی کہ آپ کے خلاف بھی بے شک نہ ہو لیکن جو صرف آپ کے حق میں نہیں ہے وہ لفافہ ہے وہ بکاؤ مال ہے جو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ آپ کے آپ کے مخالفین کے خلاف نہ ہو صرف آپ کے ساتھ نہ ہو اور وہ کہیں جی ہم غیر سیاسی ہیں تو تب آپ ان کو غدار کراہ دینا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کوئی نئی بات نہیں کی میں تو چھبیس ساتھ سے کہہ رہا ہوں کسی کے سامنے نہیں چکنگا اچھا وہ روٹن کے ساتھ ستنا ہلکا ہلکا ٹچ یہ والا بھی دیتے جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا جی کہ دراصل جو شہباز شریف اور اس کا بھائی ہے وہ میر جعفر اور میس آدھا گئی یہ نہیں کہ یہ بنائی دور پر انہیں کل والے معاملے پر یا پرسوں والے معاملے پر جس میں انہوں نے یہ ساری ریڈ لینز قرآن کی تھی ان کے اوپر انہیں مٹی ڈالنے کی کوشش کی اور پھر انہیں کہا جی قاتل اور کرمینلز بیٹھے ہیں مریم فوج پر عملہ کر رہی ہے مریم نواز شیف صاحب نے فوج پر عملہ نہیں کیا یہ خان صاحب آپ نے جو دو دن پہلے ایک اس میں بات کی تھی کہ جی یہ جنرل فیض کو میں اس لیے روکنا چاہتا تھا کہ وہ میرے خلاف طریقے دمعتماد آ رہی تھی اور وہ میرا وہ آئیز اینڈیئرز تھے اور وہ اس موقع پر نہیں بدلنا چاہتا تھا میں سردیاں گزار لیں تو انہوں نے صرف ایک لفظ استعمال کیا کہ اب آپ کے پاس بساکیاں نہیں رہی اور آپ فیض جاب نہیں ہو رہے تو پھر یہ آپ نہ بات کرتے ہیں تو نہ ہو یہ بات کرتی ہیں تو برحال یہ اس معاملے پر بھی انہوں نے کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شیف اور اس کا بھائی فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ماضی کی باتیں تو خان صاحب کی کیا بات ہے جی آپ بھارت کے ٹی وی چینلز کو ان کے ڈیوز دیکھ لیں یا باہر کے دیگر ممالک میں جا کے وہ پاکستان کے فوج کے حلاف کیا باتیں کرتے رہے ہیں تو یہ اب چونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ وہ ان سے چولوہ جگہی ہے اب وہ غصے میں ان کے اندر کی جو چیزیں تھی وہ تو باہر آگئیں انہوں نے کیا دیا ان کو غدار اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس معاملے کو سمیٹوں کیسے تو اب انہوں نے سارا معاملہ سیاسی مخالفین پر ڈالا چلیں سیاسی مخالفین پر ڈالنے میں کوئی اتراز بھی نہیں ہے سیاسی مخالفین کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں آپ ان کے خلاف کرتے ہیں سیاسدان آپ کے خلاف کرتے ہیں تو یہ تو سیاست کیا کیسا ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی شباز شیف صاحب نے جو ایک تقییر کی اس کے والے سے انہوں نے کہا جی میں کل کے جلسے میں جل میں اس کا جواب دوں گا شباز شیف صاحب نے بڑی ہم باتیں کہ انہوں نے کہا جی دارے نے جب آپ کو بچوں کی در دودھ پلے تو ٹھیک تھا پھر ستر سال میں دارے نے کسی کو اس طرح کی سپورٹ نہیں کی جس طرح کی آگو کی تھی آپ نے کال کی جلسے میں خطرناک باتیں کی ہیں ان کا ایک شخص نے ریاستی داروں کو مسلسل نشانے پر رکھا ہوا ہے اور اسے اگر نہ روکا گیا یہ فتنہ فساد نہ ختم کیا گیا تو پاکستان لیبیا اور عراق بنانے کی کوشش ہو جائے گی اور پھر ان زیر دفاع خواجہ آصف نے جو آج قومی سیمیت اقیق کی اس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ ہے سب سے بڑا غدار ہے اور میر جعفر اور میر صادق ان کو قرار دیا تھا سیاسی مخالفین نے وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن اصل کہانی ہو رہا ہے جی اصل کہانی وہ بیانات نہیں ہیں جو شباز شریف نے دیے یا خواجہ آصف نے دیے ان کے خلاف اصل چیز یہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں ایک قرار دار پیش ہوگی ہے عمران خان صاحب کے ان بیانات کے خلاف بنائی طور پہ آپ عجیز اعظم کے بیانات کو اٹھا کے دیکھئے آپ آئی اس پی آر کی پریس لیز کو اٹھا کے دیکھئے آپ ایف ای ای کی پریس لیز کو اٹھا کے دیکھئے اور اس کے بعد اس قومی اسیمبلی کے قرار دار کو دیکھئے یہ بنائی طور پہ عمران خان صاحب آپ کے خلاف ایک گراؤنڈ بن گئی ہے آج کی قرار دار کے بعد آپ کے خلاف اب بقاعدہ عملی کروائی کا آغاز کرنے جاری ہے حکومت پاکستان اور پھر جو ہے وہ جو قرار دارت تھی اس میں الفاظ مارکی ہے کہ مسلح فوج کو بدنام کرنے کے لیے تاریخی قائق طور مرور کر پیش کر رہے ہیں اور ایوان ان کے ان بیانات کی پرزور مسمت کرتا ہے کچھ ایسی خبریں مارے بھی ذرائع دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے تین ہفتے عمران خان صاحب کے لیے بہت بھاری ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ خیال ہے کہ یہ جو ان کا سافٹ ویئر کل کی پریس لیز کے بعد اپ ڈیٹ ہوئے یہ آر جی ہے اور یہ پھر جو ٹر لے لیں گے ان کا ہارڈ ویئر جب اپ ڈیٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی بات بنے گی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ